بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج ہم ایک اور دلچسپ اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں ویڈیو سے قبل اپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کے اس یونیک سے ٹاپک کی جانے پڑتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن ایف جو لوک ایٹھا لائیوز اوپور مورڈنی شود اور اسپیشلی دا لائیوز اوپور ٹینیجرز آپ کو نہایت کروشل قسم کی ریزیلٹس ملیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ جو تھارٹین ٹو ٹوینٹی جیئرز او فیج ہے یہ نہایت ایمپورٹنٹ سٹیج ہے لائف کا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تھارٹین جیئرز سے لے کر ٹوینٹی ٹو جیئرز تک جو سٹیج ہے لائف میں اس سٹیج میں آپ نے اپنی سٹیڈی پر فوکس کرنا تھا اس سٹیج میں آپ نے اپنے دین کی خدمت کرنی تھی اس سٹیج پر آ کر آپ نے اپنے پیرٹس کی خدمت کرنی تھی آپ نے اپنی سوسائٹی کی خدمت کرنی تھی اس سٹیج پر آ کر آپ نے اپنے کیریئر پر فوکس کرنا تھا آپ نے اپنی تعلیم پر فوکس کرنا تھا لیکن افسوس 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 کے اس سٹیج پر آ کر ایک ٹیلنٹیڈ لڑکا ایک ٹیلنٹیڈ لڑکی کسی غلط لڑکا لڑکی کے عشق میں آ کر اپنا سارا کیریئر یہاں پر آ کر ویسٹ کر دیتی ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کی آپ کے ساتھ بہت ڈریمز جڑی ہوئی ہیں آپ کے پیرنٹس آپ کو سکول بھیج رہے ہیں کالج بھیج رہے ہیں وہ آپ کے فی پہ کر رہے ہیں ان کے آپ سے ڈریمز جڑے ہیں کہ کل کو ہمارا بیٹا ہمارا بیٹی سوسائٹی کا بہت بڑا آدمی بنے گا بہت بڑی پرسنیلٹی بنے گی لیکن اب وہ بیٹا اب وہ بیٹی اپنے پیرنٹس کے ڈریم پر کس طرح سے اتر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں جو سکولز کالجز جانے جاتے وقت کا ٹائم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جو سکولز کالجز بسٹ اپس کے سامنے عجیب سے قسم کا ڈراما کریئٹ ہو جاتا ہے پھر آپ چھٹی ٹائم جو سکول کالجز کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکول کالجز بسٹ اپس گانز کالجز کی سامنے کیا صورت احال ہوتی ہے اس کے لئے وہ دیورنگ سکول کالجز ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ سے ڈھکی چھوپی نہیں ہیں اگر یہاں میں آپ کو اپنی ریسرچ کے ساتھ یہاں پر کچھ اگزامپلز کے ساتھ بتاؤں تاکہ جو بات ڈھکی چھوپی نہیں ہے آپ سے آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے لیڈزین جنٹرمن کچھ دن قبل ایک بارہ سے تیرہ سال کی بچی جس کا مجھے میسج آیا کہنے لگی کہ بھائی آپ میری لیے دعا کریں کہ میرا جو بائی فرینڈ ہے اس سے میری شادی ہو جائے کچھ لمحوں کے لیے میں شوک ہوا میں حیران ہوا کہ یہ بارہ تیرہ سال کی بچی جو کم از کم سیونتھ سے ایٹھ کلاس میں ہے سیونتھ سے ایٹھ کلاس کی سٹوڈنٹ ہے اتنا ہی اس کا بائی فرینڈ ہے اب ان کے پیرنٹس کے ان سے کس قدر ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہمارا بیٹا بیٹی سکول جا رہے ہیں ایڈوکیشن لے رہے ہیں کل کوئی بڑے پرسنیلٹیز بنیں گے لیکن بیٹا بیٹی ادھر جا کر کیا کر رہے ہیں ان کا جو مرکز ہے وہ بائی فرینڈ گر فرینڈ بن چکا ہے کیا آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی آپ ذرا غور کیجئے آپ اپنے پیرنٹس کے ڈریمز کو کس قدر کچل رہے ہیں یہ لڑکا جو کم عمر بچہ ہے اس کو کل اور چہرے نظر آنے ہے یہ تو بھی چھوٹا ہے اس کو اور چہرے نظر آنے ہے تو یہ دوسری جانب راغب ہو جائے گا پھر آپ روتی پھریں گی کہ آپ کے ساتھ برا ہو گیا آپ کے ساتھ اس نے فراڈ کر دی آپ کے ساتھ چیٹ ہو گیا لیکن یہ جو ٹائم امپورٹنٹ ٹائم تھا آپ کی سٹیج لائف کا یہ آپ ویسٹ کر رہے ہیں یہ آپ ویسٹ کر رہے ہیں کل کو اس لڑکے کو اس لڑکی کو کوئی اور چہرے نظر آنے گے ابھی تو وہ بچہ ہے سیونٹ ایف کلاس کا وہ دوسرے چہروں کی جانب راغب ہو جائے گا پھر آپ کہیں گے ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ چیٹ ہو گیا پھر آپ روتے پھریں گے آپ اپنے اس قیمتی ٹائم کو ویسٹ مت کیجئے اپنے قیمتی ٹائم کو ویسٹ مت کیجئے اور بھی بہت سی اگزامپلز ایسی ہیں جو یہاں پر بیان کرتا چلو تو بہت وقت لگ جائے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ بچے بچیاں ایسے ہیں جو سکول کالیج کے لیے گھر سے نکلتے ہیں لیکن وہ ویک میں وان ٹو ٹو ڈیز ایسے ہیں جدر وہ ڈیٹنگ کے لیے نکل جاتے ہیں لفظ یہاں سخت استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ ایک ریالٹی ہے ہماری سوسائٹی کی ہمارے بچے بچیاں کس قدر اپنے اس قیمتی وقت کو برباد کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے بوائز اینڈ گرز کہ اپنے اس ٹائم کو ویسٹ مت کیجئے اپنے اس ٹائم کو جو آپ کی ایڈوکیشن کے لیے جو پیرنٹس کے لیے جو دین کی خدمت کے لیے ویسٹ نہ کیجئے اس ٹائم پر محنت کیجئے کل کو آپ کو عورت بھی مل جائے گی آپ کو سب کچھ مل جائے گا لیکن یہ وقت ہاتھ نہیں